بات ہم کریں جی آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف کے ون پوائنٹ ون بلین ڈالرز کی ون پوائنٹ ون یا ون پوائنٹو بلین یو ایس ڈالر جو نومبر میں ہمارے پاس آنے تھے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں جون ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری ہو گیا بلکہ جون الموسٹ ختم ہو رہا ہے تو ابھی تک یہ پیسے نہیں آئے کیا وجہ ہے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں ساگدار صاحب کہہ رہے کہ یہ جو پولٹیکل مسئلہ ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارے کنسر اسی لئے ہے کہ آپ کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اور آپ لوگ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں پھر اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو اس لئے جو لازٹ ٹائم ہم نے پیسے دیئے تھے اگر ابھی دوبارہ دیں گے تو پھر آپ وہی کریں گے جب آپ کو کیونکہ ووٹ لینا ہوتا ہے مارکٹ میں جانا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اچھا لوگ کہتے ہیں کیجی بڑا ایک عوام دوز قسم کا بجٹ اور یہ وہ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک اس وقت حالات ہمارے عوام دوز بجٹ کیا ہوگا ہمارے پاس دینے کو کچھ ہے بھی نہیں اور انفورٹنیٹلی دینے سے زیادہ ہم مس منجمنٹ کے ایک ایسے پرابلم میں پسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو کچھ ہے بھی ہمارے پاس تو اس کی ڈیلیوری نہیں ہو رہی یعنی الیکٹرسٹی کا جو شارٹ فال ہے اگر اس کو آپ ڈیوائٹ کر دیں جو جو ٹائم ہم میں لوٹشڈنگ جیلنی پڑتی ہے پورے پاکستان میں اگر اس کا انیلیسز کریں تو شاید وہ لوٹشڈنگ آدھی ہو سکتی ہے اگر دس گھنٹے تو وہ پانچ گھنٹے ہو سکتی ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ٹیک نہیں ہوتی ہے بل اچھے خاصے مطلب یونٹ جو کم سے کم یونٹ ہے وہ بیس سے بائیس یا پچیس روپے کا آپ کو مجھے جتنے بھی لوگ ہیں ہم پاکستان میں رہنے والے ہم پے کرتے ہیں اگر اس سے وہ بڑھ جاتے ہیں تین سو سے اوپر چلے جاتے تو ترٹی پائی فورٹی روپیز پر یونٹ آپ کو یا مجھے پھر پے کرنا پڑتا ہے پھر ٹیکسز اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں اب بجلی چوری ہے مس منیجمنٹ ہے یہ آخر کس کا قصور ہے عوام کا قصور ہے یا پھر گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایک پراپر ورک آؤٹ کرنا چاہیے پلان بنانا چاہیے کس مسئیبت سے ہم نکلیں گے کیسے یہ جن جو بوتل سے نکلا ہوا اس کو واپس بوتل کے اندر کیسے ڈالیں گے حالانکہ اس وقت جو جنریشن ہے وہ اتنی اتنا میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر پانچ ہزار یا چھ ہزار میگا وارٹ کا ڈیفرنس ہے تو اس کی لئے دس دس بارہ بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ نہیں بنتی لیکن پاکستان میں ہو رہی ہے یقین کریں کہ آج کی ریپورٹ کے مطابق بلوچستان کے اندر ایٹین ٹو 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 آورز کی لوٹ شیڈنگ ہے ٹو 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 آورز میں سے یعنی آپ سوچیں کہ ان لوگوں کو بمشکل چار گھنٹے بجلی اویلیبل ہے اس سخ گرمی میں بلوچستان کا ٹمپریچر اور ہائی رہتے ہیں ویسے تو گرمی اس وقت پاکستان کے اب جس جگہ پہ جائے تو آپ کو فیل لائک جو ہے ابھی کچھ بارش ہوئی توڑا سا بہتر ہوا علانکہ اس دن اسلام آباد میں فیفٹی ون اور فیفٹی ٹو فیل لائک تھا اسی طریقے سے میرا جو نیٹیو سٹی ہے مردان وہاں پہ فیل لائک ففٹی ون اور ففٹی ٹو میں چل رہا تھا باقی پاکستان میں بھی تقریباً سیم حالات اب وہاں پر بجلی کی اولٹیج نہیں ہے بجلی ہے نہیں آہ لوگ پریشان ہیں میرے سمیت believe me کہ سولر کے اوپر ہم لوگ خرچہ کرتے ہیں بیٹریز لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اچھا جی پھر جب ٹرانسفورمر آپ کا اگر خراب ہو جاتا ہے ایک الگ مسئیبت ہے وہ ایک الگ تماشا بن جاتا ہے پھر اس کے لئے آپ لوگ پیسے کٹے کرتے ہیں جتنے لوگ ہوتے ہیں پھر آپ اس کو ڈیک کرواتے ہیں یقین کرے یہ نارمل روٹین کی میں اس کو بات بتارے اب کیا چیز ہے کہ ہم آہ سیونٹی فائب ایر میں سے میں ایک افصووی صاحب ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی بیٹنے کا اعتفاق ہوتا ہے وہ مجھے کافی سال پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے کسی کی بھی آتی ہے وہ ایک ایشو لے کر اور اس کو جڑ سے صاف کر دے صحیح کر دے الیکٹسٹی ہو ایڈوکیشن ہو بیسک ایک پکڑ لیں ٹھیک ہے باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہے لیکن وہ کہیں کہ یار اس پانچ سالوں کے اندر ہم نے اس پرابلم کو جڑ سے اکاڑ کر پہنگ دینا کہتے ہیں یار چلو دو حکومتیں تین حکومتوں میں ہمارے کا تین پرابلم بیسک جو ہے اب جس طرح انرجی کرائیسز ہیں ایڈوکیشن کا ہے ہیلتھ انفرسٹرکچر کا تو اگر یہ تین حکومتیں تین اپنے ٹینیورز میں صحیح کر دیں تو تین پرابلم سے تو ہم نکل آئیں گے یا ہماری اس میں جو پرابلم لوگ فیس کرتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے آج کل جی بنظیر انکم سپورٹ کے اوپر پیسے بانٹے جاتے ہیں آج میں پڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا کہتے کہ ابھی تک فورٹی ون بلین روپیز جو ہے فورٹی سکس لاک یعنی فور پوائنٹ سکس ملین لوگوں میں خواتین میں یہ پیسے بانٹے گئے اب کیا ہوتا کیا ہے یعنی لوگ عادی ہوتے ہیں کہ ہمیں پانچ دس ہزار روپے ملے پانچ دس ہزار سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن آپ لوگوں کو ایسی عادتیں ڈال رہے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ خود کمائیں کچھ ایسا کام ہم کرے انٹرپرینورشپ کو ہم سپورٹ کرے وہ ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم نے جڑ سے یہ پرابلمز کو سوٹ آؤٹ کرنا ہی نہیں ہے الیکٹسٹی ہم نے ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر ہم کام ہی نہیں کرتے اچھے جی جنریشن کے اوپر زور دیا ہوتا ہے لانکہ بعض اوقات جنریشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن جنریشن پھر ہماری بہتر ہوئی ہے لازٹ اگر پانچ دس سالوں کی بات کیجئے لیکن اس کے ساتھ اگر وہ ٹرانسمیٹ وہ بجلی جس جگہ پہ بن رہی اور میرے پاس پہنچ نہیں رہی تو وہ بے شک پچاس ہزار میگا وارٹ ہے وہ ایک لاکھ میگا وارٹ ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ ہے اگر وہ الیکٹسٹی میرے پاس پہنچ رہی ہے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں تو میرے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ وہ سولر سے بنتی ہو وہ ونڈ سے بنتی ہو وہ کسی اور سورس آف انرجی سے بنتی ہو لیکن میرے کام کی اگر وہ میرے پاس پہنچتی نہیں اور وہ کہے جی ہم نے تو فلان ڈیم بنایا ہے اور یا ہم بنا رہے ہیں وہ سڑھ چار ہزار پانچ دار میگا وارٹ کی کپیسٹی ہے اس کی اور وہ کریں لیکن اگر وہ میرے پاس پہنچ نہیں رہی یا اگر پہنچتی ہے تو اس سے مطلب لوگوں کے میرے اپنے گھر کے دو ایسیز کے کارڈ جلے میں نہیں تھا واپس آیا ہوں تو دیکھا جی ایسیز نہیں چل رہے اچھا پھر میں نے جو اس کو الیکٹریشن کو بلایا دیکھا انہوں نے ایسی ایکسپورٹ تھا مجھے کہتے سر اس کے کارڈ جلے میں کہا کیوں یار یہ تو بنتے کہتے یہ الیکٹریسٹی کی جو فلیکچویشن ہوتی ہے یہ اس کی وجہ سے اب مجھے یہ بتائیں یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے یہ یہ پاکستان میں آپ کو کہیں پہ بھی جائیں گے یہ میں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر یہ ہوا باقی اگر آپ اسلام آباد سے باہر نکلے تو وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لوگ کے ریفریجریٹرز جل جاتے ہیں ایسی اڑ جاتے ہیں واشنگ مچینز اڑ جاتی ہیں ٹی وی ہے یا جو کچھ بھی ہے مطلب جو ہوم اپلائنسز ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہیں اور آج کل ایک ایک چیز یعنی علاقوں میں آتی ہے آلڑی بہت زیادہ انفلیشن اور یہ چیز ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ میں پورا بل دیتا ہوں اس چیز کا دیتا ہوں نا کہ مجھے ایک پراپر پروڈکٹ مجھے ایویلیبل بل تو میں دیتا ہوں پچھلی استعمال کر تو میں اس کا بل دیتا ہوں لیکن اس کے پراپر سسٹم میرے گھر تک آنے کا وہ گورنمنٹ کی رسپونسیبیلٹی ہو اس لئے ٹیکسز لیتے ہیں ہم ہم سے ہم کہتے ہیں بالکل ہم دیں گے ٹیکس ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیکس دینے آپ لگائیں لیکن یہ کہ وہ چیز جس کے پیچھے آپ پیسے لے رہے ہیں وہ پراپر صحیح ہو اچھا پھر بجلی چوری آپ میں اگر چوری نہیں کر رہا جو دوسرا کر رہا تو اس چوری کے پیسے میں کیوں پیہ کروں وہ سرکولر ڈٹس آپ میرے سے کیوں نکال رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس کو پکڑے یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے میرا کام نہیں ہے سب پتا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرتے اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں اور جو کہتے ہیں یہ ادھر اس فیڈر کے اوپر چوری زیادہ ہے وہ چوری ان لوگوں کے اوپر گلے پڑتی ہے جو پراپر بل ہنڈر پرسنٹ جتنی بھی الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں وہ دیتے ہیں یعنی میں بات اس لئے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری پولیسیز کا پرابلم ہے میں کہتا ہوں نا میس منیجمنٹ کا پرابلم ہے پھر ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے رونا دونا کرتا ہوں کہتا ہے اچھا یار اتنا ٹیکس آپ کو لٹ کر سکتے ہو اچھا جی کیسے کریں یار آپ کے پاس کیا ہے بھئی پٹرول ہے بجلی ہے گیس ہے ٹوک دو ہتم ہوئی بات مطلب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں محنت کرنے کی تو ہمیں عادت نہیں ہے نا ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے کہ یار پراپر طریقے سے ہم نے بھائی انڈسٹریز لگانی ہے اس انڈسٹریز کی اوپر چلو توڑا توڑا کر کے ہمیں ٹیکس اگر ملے گا ٹیکس نرڈ بڑھے گا تو ہمارا جو کاروباری زندگی ہے جو ملک ہے وہ چلنے لگے گا ہم اس طرف تو جاتے ہیں محنت والے کام میں ہم بھائی ہمیں معاف کر ہمیں شارٹ کٹ چاہیے فوراں چاہیے دستی چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ بھائی ہم کہیں گا اچھا جی پانچ سال میں تو ہم نے یہ چیز کرنے ہمیں پانچ سال کون دیکھے دوسری بات پھر یہ گورنمنٹ پرائیم منسٹر صاحب کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یار پنڈی سے کوئی ڈنڈا نہ آ جائے یہ کلک پریشانی ہوتی ہے تو وہ پھر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے تو جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے تو پھر آپ کام پر اگر میں ابھی شو کر رہا ہوں اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو آپ کہیں یارے بندہ پاغل تو نہیں ہوگا اور میرا فوکس میں کچھ بات کر رہا ہوں گا کچھ بتا رہا ہوں گا کچھ یہ ہے جب تک آپ اس کو واپس نہیں لے کے آتے آپ آئی ایم ایپ سے ٹوئنٹی ٹائم آپ نے لیا ہم نے لیا یعنی مطلب پاکستان میں آپ اس کو ون ٹوئنٹی ٹائم بھی لے لیں پھر بھی ہم رہتے رہیں پھر بھی ہماری چیخیں جو ہے وہ اسمانوں پہ جا کے باتیں کرتی رہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کا کوئی پرمنٹ سلوشن ڈونے ہم نہیں دھونتے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے بلیمی صرف اور صرف شارٹ ٹرم سلوشن پہ بات کرتی ہیں یہ میں دیکھتا ہوں انڈیا یا پھر باقی کنٹریز کے کہتے ہیں ہمیں یہ والا پروجیکٹ شروع کیا تھا دھنیلہ مودی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ٹوئوزن پورٹین میں جو چیزیں شروع کی تھی سٹیبلیٹی کی وجہ سے پورٹین میں شروع کی تھی اب ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اس کا جو فروٹ ہے وہ لوگ کانے شروع ہو گئے جو درخت لگایا تھا اس وقت اب اس نے پل دینا شروع کیا وہ وہ ریلوے نیٹ ورکس ہو وہ ائر پورٹس ہو وہ سی پورٹس ہو وہ موٹر ویز ہو وہ ہائی ویز ہو بریجز ہو ڈیمز ہو کمیونکیشن کا سسٹم ہو یا فیکٹریز ہو اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو والا جو عساب کتاب ہے ان کا وہ چل رہا ہے ہم آنفورچنیٹلی ڈیماؤکرسی ویک ہے پھر انٹرفیرنس گورنمنٹس کے اندر ہوتی ہے پھر ہماری پولٹیکل پارٹی بھی جوتہ چاٹنے کی ایسی عادی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار اس کے بغیر تو وہ پھر جب چاٹنے میں لگتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر جو اصل کام ہے وہ تو رہ جائے گا نا یا آپ چاٹیں گے یا پھر آپ کام کریں ایک چیز ایک تو وہ کہتے ہیں یار چاٹنے سے اس لئے بہتر ہے کہ ہمارا یہ والا کام جائے نا یہ چلتا رہے گا بے شک خراب تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کبھی ایک کے جی کبھی امریکہ میں جا کے وہ فون پہ بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کبھی لندن میں جا کے ان سے ملتے ہیں کبھی وہ خاتون سے آئیم ایف کی جو لیڈی ہے کبھی پیریس میں جا کے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یار میں دیکھتی ہوں ذرا صبر کرو نا یار شہباز صاحب میں جاں گھر جا کے تھے میں تقسان اچھا وہ گھر جاتی ہے تو کہتے ہیں اچھا ذرا اور ڈنڈا دے ہوت کو انسان دے پتر نہیں بنی تو یار اس طرح تو نہیں چلے گا کام میں یہ نہیں کہتا کہ قصور صرف شہباز شریف صاحب کا ہے یا عمران خان صاحب کا ہے یا زرداری صاحب کا ہے یا کسی صرف اسٹیبلشمنٹ کا لیکن ذمہ دار تو سب ہیں ریسپونسیبیلیٹی سب کی ہے کیونکہ سب گورنمٹس میں رہے ہیں وہ جنرل ہو وہ پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ہو یا کوئی اور ہو سب نے کی حکومت ہم لوگوں کے اوپر ہم تو ریایا ہیں ہمارے اوپر تو ایک آئے گا دوسرا جائے گا دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا تیسرا جائے گا چوتھ آئے گا بندے چینج ہوں گے پولیسی وہی دے گا کٹھنا جائے نا وہ تربوزن ہے چوری اوپر رکھو یا نیچے رکھو ایک ہی چیز ہوں تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہم اس دلدل سے نکلنے کی بجائے مزید نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہی رونا روتے ہیں کہ یہ گر آئی میپ نے نہیں دیا تو اچھا پھر کیا کریں گا کہتا یار سعودی عربیہ کے پاس بھی پیسے پڑھیں گے وہ ہمیں نہ توڑا سے دے دیں گے اور جب وہ نہیں دیا نا تو دبائیوالوں کے پاس بھی پڑھیں گے اب بھائی وہ پیسے ان کے اپنے کام کے لیے انہوں نے کمائے ہیں وہ پیسے